ننے مونے بچوں پلیل آئے ہیں ہم کے ایک سٹیوی اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے شیر کی خال میں گدھا کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا اس دھوبی کا ایک گدھا تھا جس سے وہ اپنے روز مر رہ کے کام لیا کرتا تھا دھوبی اپنے گدھے سے بہت پیار کرتا تھا لیکن وہ اسے اچھی خوراک نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ بہت کنجوس تھا گدھا اچھی خوراک نہ کھانے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اکثر چلتے چلتے لڑ کر آنے لگتا ایک دفعہ جب دھوبی نے دیکھا کہ گدھا کمزوری کی وجہ سے لڑ کر آ رہا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا اس نے سوچا کہ کاش میں اس کو اچھی خوراک دے سکتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا اتنے میں اس کی نظر ایک مرے ہوئے شیر پہ پڑتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ شیر کو کھیج کر گدھے پہ لاتا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں شیر کی خال اتار کے اپنے گدھے کو پہنا دوں گا دھوبی اپنے گدھے کو شیر کی کال پہنا کے کھیتوں میں چھوڑ دیتا ہے اور گدھا جو ہوتا ہے دی بھر کے اپنے پیٹ بھرتا ہے دن بھر وہ خوب چڑھتا ہے اور اپنی بھوک بٹاتا ہے شام ڈھلے دھوبی جا کر اس کو اپنے گھر لے آتا ہے اس طرح اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گدھا صحت مند ہو جاتا ہے لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا وہاں کے کسان شیر کو دیکھ کے بہت ڈڑتے تھے اور اپنے کھیت بچانے کی ترقیبیں سوچتے رہتے تھے لیکن ان کے دماغ میں خیال آتا تھا یہ کیسا شیر ہے جو گھاس کھاتا ہے ایک دن وہ چھپ کے اسے دیکھتے ہیں تو وہ دھہچو دھہچو کی آواز نکالتا ہے جیسے ہی وہ آواز نکالتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ شیر کی خال میں گدھا ہے وہ گدھے کو پکڑ کے خوب مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے جب دھوبی واپس آتا ہے اور اپنے گدھے کو مرا ہوا دیکھتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنے ہاتھوں ہی اپنے گدھے کو مروا دیا اب میں کسی سے کچھ بول بھی نہیں سکتا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو میں خود پکڑا جاؤں گا اور میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سن بھی نہیں سکتا اس طرح وہ خاموشی سے اپنے اوپر افسوس کر کے بیٹھ جاتا ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہئے ورنہ آخر میں ہمیں خود نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی کہانی کا اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آپ گٹس ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ